سر راہول گاندی کے پاس پوری زندگی میں سرکار رہی ہے لیکن آپ آج تک اتنا سلودری جو بارڈر ایریا ہے نا یہاں پہ کوئی بھی لیڈر ابھی تک آکے اتنا کچھ نہیں کر پائے جتنا بھیجے پینے کیا ہے میں خود اپنے میں کانگرس بیک رون سے ہوں میں کانگرس میں رہا ہوں کانگرس میں نے دو سال پہلے چھوڑی میرے انسیسٹر کانگرس میں رہے لیکن اب جو وشواس ہمیں جو نظر آ رہا ہے بن رہا ہے تو ہمارا بھی ابھی ہم نے افیشلی ابھی ہم نے کوئی جماعت جائن نہیں کی لیکن ایک وشواس بن رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں شاید ہی ہمارے اس بارڈر بیلٹ کے لیے یا ہمارے اس ایریا کے لیے ضرور سوچیں لاکھوں روپے کروڑوں روپے کی جہداد کے مالک تھے وہ ایک کپڑے میں جس کپڑے میں وہ تھے اسی کپڑے میں وہاں سے بھاگ کر بھوکھے پیاسے کتنوں دنوں کا پیدل سفر کر کر یہاں پہنچے جانے بچائیں گے وہ بہت سارے ہماری اپنی فیملی کے ایسے لوگ ہیں وہ وہیں جو ہے وہ مار دیئے گے نمشکار میں پربھات رنجن مشرا جننی جنم بھومیشچا سورگا دھپی گری اسی یہ جو جنم بھومی ہے وہ ہی تو میری ماں ہے اور اپنے ماں کے سب سے قریب آ کر جس طریقے کا محسوس ہوتا ہے میرے اندر اس وقت کچھ ایسی ہی فیلنگ ہے اپنی جو مٹی ہے نا اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے یہاں پہ دیکھئے ویلکم ٹو آرمی چیک لکھا ہوا ہے یہ اپنے بھارت کا اپنے ہندوستان کا ابھی جو پریزنٹ میں ہندوستان ہے اس کا آخری چیک پوسٹ ہے میں پنچ بورڈر پہ ہوں سامنے جو لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہمارے پڑوسی ملک یہ مطلب ہمارے پڑوسی ہیں اکھنڈ بھارت کا حصہ ہے ابھی پی او کے ہے بل جلد ہی آئی او کے اور سمپلی کمپلیٹ کشمیر ہو جائے گا میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو اس گاؤں میں رہتے ہیں اس گاؤں کے ستھانی نیواسی ہیں ان سے ہم بات کریں گے سنجیب جی ہمارے ساتھ ہیں سنجیب جی یہ مطلب یہ اس گاؤں کا نام کیا ہے یہ گاؤں سلوتری ہے تو پنچ کے اندر سب سے لاسٹ گاؤں یہ مانا جاتا ہے اس کے آگے جو ہے وہ پی او جے کے کا حصہ ہے تو ہمارے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں جو لائٹ سے یہ پی او جے کے کا حصہ ہے اس گاؤں کا نام تیتری نوٹ ہے تو یہ لاسٹ آپ نے یہ پوشٹ دیکھئے یہ ہمارے سے انڈیا کی اس طرف سے لاسٹ پوشٹ ہے فلحال میں لاسٹ پوشٹ فلحال اس گاؤں کا نام کیا بتا ہے آپ نے تیتری نوٹ اور اس گاؤں کا سلوتری باورڈر پہ جنجیبن تو بڑا مشکل ہوتا ہوگا کبھی بھی ہم نے بہت خبریں سنی ہے کہ پنچ میں کراوس فائرنگ ہو رہی ہے سیس فائر کی بھی خبریں یہی سے آتی رہتی ہیں کتنا مشکل ہے جنجیبن جنجیبن میں یہی کہوں گا کہ بلکل سامنے جو ہمارے پڑوسی ہیں انہوں نے آج تک خود تو وہ خود چین سے کبھی رہے نہیں انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ ایریا بھی ہمارا ڈسٹرب رہے یہ بلکل یہ میرے ساتھ میں جو آپ کو پچھلی طرف گھر دیکھ رہے ہیں کچھ دن پہلے یہ پیچھے لائٹ دیکھ رہی ہیں کچھ سال پہلے یہاں یہاں سے شل گرتا ہے اور اسی گھر کے تین لوگ جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں یہ ایک انسیڈنس نہیں ہے یہاں آئے دن جو ہے ہمارے ان گھروں کے اوپر سی سوائر جب وائلویشن ہوتا ہے اور ڈاریکٹ وہاں سے جو ہٹ کرتے ہیں ہمارے جو بلکل جو بارڈر کے ڈیجائنگ جیتنے گھر ہیں ان کو کافی پرشانی رہتی اور ایسا بھی کئی بار ہوا ہے کہ یہ پورے پورے گاؤں گورنمنٹ نے وکیٹ کروا ہے پورے گاؤں بھی ایک ایسا وقت آیا تھا کہ پورے گاؤں خالی ہو گئے تھے یہاں سے پانچ پانچ کلومیٹر سبھی لوگوں کو یہاں سے پیچھے کر دیا گیا تھا تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کا جینہ اور دلی میں بیٹھے ہوئے انسان کا جینے میں کتنا انتر ہے کیا پاپولیشن ڈیموگرافی کیا ہے کہ ہندو مسلم سے کیا پاپولیشن ہے یہ جو پنچائے تھا جہاں اس کی بات کریں تقریباً اگر ہم ووٹ کی بات کریں تقریباً اٹھارہ سو ووٹ ہے اس ایریے کا جس میں پانس سو سے ساڑے پانس سو کے بیچ ہندو پاپولیشن ہے پاکیس ہارے مسلم پاپولیشن ہے اچھا ہاں مسلم dominated لیکن اور بڑی ایک اچھی بات ہے اور یہاں کے جو سر پانچے وہ ہندو ہیں اچھا اس پنچائد کے سرپانچے وہ ہندو ہیں اس سے کہ اسے یہ ہمارے ساتھ ہیں سرپانچ سریش شرمہ جی اور ایک بار نہیں ان کا یہ سیکرڈ ڈینور ہے اتنا ہمارا آپس میں جو تال میل ہے بہیچارہ ہے یہ ہمارا یہاں بڑے سدیوں سے ایک مثال ہے پنچ کے بہیچارے کے آج بھی قائم ہے میں یہاں پہ آیا آپ کا نام سنجیف شرمہ ہے وہ دیکھا آپ مل بھی گئے وہ بھی دیکھا سامنے پاکستان بھی دیکھا تو وہ تو سمجھ میں آ گیا کچھ لوگ اس پار اپنے رہ گیا ہوں گے کچھ لوگ اپنے بھی اس پار آئے ہوں گے ایسے کچھ لوگ کی سوچنا ہوگی رہا ہے بلکل میں اپنی بات کروں میرے جو انسیسٹرز نے 1947 میں وہاں سے ادھر آئے اس سے پہلے میرے جو پروش تھے وہ اسی طرف رہتے تھے یہاں سے تھوڑی دور پہ رابلا کوٹ پڑتا ہے رابلا پورٹ میں ایک گاؤں تھا ہمارا اوڑا تصیل ہماری صدنوٹی ہوتی تھی تو گراون اوڑا کے ہمارے جو ہے مول نمازی ہم وہاں گئے ہیں 47 میں ہم مائیگریٹ کر کے اس طرف آئے جب دیش کا بٹوارہ ہوا تو ہم لوگ تب اس طرف آگئے باقی ایسے بہت سارے لوگ ہیں ابھی سر پانچ سا ہمارے ساتھ ہیں یہاں گاؤں کے اور بھی نمازی ساتھ ہیں ایسا رہا تھا اس دور کا دادا جی نے اگر کچھ بتایا ہو تو بس اب اگر میں باتوں میں بیان کروں تو کافی میں کہوں کہ بس وہ لوگ جو وہاں سمپن زندگی بتا رہے تھے لاکھوں روپے کروڑوں روپے کی جہداد کے مالک تھے وہ ایک کپڑے میں جس کپڑے میں وہ تھے اسی کپڑے میں وہاں سے بھاگ کر بوکھے پیاسے کتنوں دنوں کا پیدل سفر کر کر یہاں پہنچے جانے بچائیں گے بہت سارے ہماری اپنی فیملی کے ایسے لوگ ہیں وہی جو ہے وہ مار دیئے گے جو بچے وہ یہاں پہنچے وہی ایک ایک ڈریس جو ان کے تن پر لگا ہو تھا وہی یہاں پہنچے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا جیون رہا ہوگا سنجیب جی کس کو ذمہ دار مانتے ہیں اس دکھ کا درد کا پیڑا کا دیکھیں اس درد ہم تو یہی کہیں گے جب اس ٹائنگ بھی جو سرکاریں تھیں انہوں نے کس طرح کی ڈیسیزن لیئے کس طرح کا کیا ڈیسیزن تھا کہ اتنی فیملیز ڈیوائیڈ ہوگی ایک بات میں اور آپ سے کروں گا ایمن کے جہاں کی جو مسلم فیملی ڈیوائیڈ ہیں وہ زیادہ تر ہمارے اس ایریاں کی مسلم فیملیز ڈیوائیڈ ہیں اگر کشمیر میں چل جائیں کشمیر کے لوگ پار نہیں ہیں پی او جے کے میں نہ کے برابر ہیں جتنی فیملی ڈیوائیڈ خاص کر مسلم فیملی میں ہوں وہ زیادہ ہمارے اسی ایریا سے ہیں کچھ سال پہلے یہاں سے یہ راستہ کھلا تھا وہاں کے لوگ یہاں آتے تھے ہمارے لوگ وہاں جاتے تھے جو اپنے ریلیٹیف سے ملنے کے لیے وہ زیادہ ڈیوائیڈ یہی ہوں گا ہے اس ٹائم کی سرکاروں کا کیا رہا ایون کے تب بھی جب فارٹی سیون میں اس طرح کے قبائلی حملے ہمارے ان علاقوں میں ہوئے قبائلی نہیں ایک ساجس دیکھئے میں پہاڑی ہوں ملت ہے ہم پہاڑیوں کو بانٹنے کے لیے بھی تب بھی کشمیر کی ایسی سیاست چلی کہ وہ جو پہاڑی اس طرف ہمارے آج بھی چالیس لاکھ پہاڑی رہتے ہیں ہمیں یہاں یہاں آکے اس بارڈر کے پر سیز فائر ہو گیا پہاڑیوں کو بانٹ دیا گیا اگر وہ پہاڑی بھی اس طرف ہوتے آج بھی وہ پہاڑی چاہتے ہیں ہم اس طرف آئیں ہم اس ملک کے ساتھ رہیں کیونکہ کچھ جو جیسے ویٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ ہمارے کچھ لوگ ہیں یا سوشل میڈیا کی بات کریں کچھ وہ چڑھاتے ہیں وہ لوگ آج بھی چاہتے ہیں کہ ہم ادھر رہیں اس کنٹری کے ساتھ رہیں وہ کیونکہ ہمارے پہاڑی لوگ ہیں اگر وہ پہاڑی اس ٹائم ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو جمہو کشمیر میں جو کشمیر کی پولیٹکس کی ڈومیننس رہی ہے وہ شاید نہ ہوتی شاید اسی چیز کو بندے نظر دیکھتے ہوئے یہ کون سی ایسی جنگ ہے جس میں آپ کی فوجے جیت رہی ہیں اور آپ سیز فائر کر دو یہ پہلی جنگ ہم نے وہ سنی ہم تو ہمارا جنم نہیں ہے اس ٹائم کا کہ جس جنگ میں آپ کی فوجے جیت رہی ہیں اور اس جنگ میں سیز فائر کر دیا گیا صرف ایک کومیٹی کو مانت رہے کے لیے اور اس کا خمیازہ آج تک پہاڑی لوگ وہ بھوکت رہی کس کو ذمہ دار مانتے ہیں آپ لوگ لیکن اب وہی بات ہے کہ ہم جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا یا وہ یہ کیوں کہ ہمارا جنم تو اس ٹائم کا نہیں تھا لیکن ہے میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس ٹائم کی سرکاریں چاہے وہ نیرو جی ہوں یا اس ٹائم کیا ایسے سمی کرن بنے کہ کس طرح کس طرح کے فیصل لیکن اس کا نقصان جو ہے ہم بارڈر کے لوگوں نہیں جیلا ہے اگر ممبئی کے اندر یا دلی کے اندر وہاں تو ایسا نہیں وہاں سے لوگ جو جانے تھے چلے گئے جو زیادہ قتل عام ہوا مار کٹ ہوئی جو نقصان ہوا وہ ہمارے اس بارڈر بیلٹ کے لوگوں کا ہی ہوا اگر ہم وہ بات کریں تو اس کے لیے جنوار تاب کے سرکاریں کوئی ڈیسیزن تو سرکاروں نے لیے جو لوگ اس ٹائم ہم سرکار میں بیٹے ہوئے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ انہی لوگوں کے ڈیسیزن تھے جن کا خیمیازہ ہم لوگوں نے بھوگتا ہمارے بزرگوں نے بھوگتا ایک سوال کا جواب اور دیجئے اس کا ادنا اور لوگوں سے بات کروں گا آپ کو کیا لگتا ہے جیسے بیچ میں ہم نے کشمیر میں دیکھا تھا کچھ ناری لگے تھے رالیو گالیو جالیو کہ یا تو کنورٹ ہو جاؤ یا تو مر جاؤ یا تو جگہ چھوڑ دو بہت ملٹنسی کا اسے ملٹنسی نہیں کہیں گے اسے کہیں گے کہ پاکستان دوارہ بھارت کے کچھ دلوں سے سمرتن پرابت کر کے ایک سپیسفک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنے والا ایک محیم چلائی گئی تھی اس پر اس کا امپیکٹ یہاں کیا پڑا کیا یہاں پہ بھی اس طریقے کا پلائن شروع ہوا کیا چیز ہو نہیں جو کشمیر کے اندر ہوا ہمارے اس خطہ میں ایسا نہیں ہوا حالانکہ یہاں ملٹنسی کے دوران تھوڑا پلائن ضرور ہوا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن جو حالات کشمیر کے بتائے جاتے ہیں وہاں انونسمنٹ ہوتی جاتے ہیں ہمارے اس حیرے میں ایسا نہیں ہوا ہمارے یہاں میں نے جیسے پہلے کہا ہمارے لوگ یہاں ملجول کر رہتے ہیں اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایک دوسری کوئی شادی میں کئی لوگوں نے دوستیاں کی کر رکھی ہیں ایک دوسرے کوئی شادیوں میں ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی انسیڈنس ایسا یہاں نہیں ہوا اس ٹائم بھی کشمیر کے اندر میں آج بھی کسی سے بات کر رہا تھا کہ شاید اس ٹائم بھی سرکاروں کا فیلئر رہا اگر ایک دم سے تو ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان سپونسرڈ ملٹنٹس وہاں آکے گس گئے ہمارے سرکاروں نے ان کو آنے دیا یا ٹائم لی کوئی ایکشن نہیں لی ہے تو اس کا خمیازہ ہو اتنی بڑی کومنیٹی جو کشمیری پندت وہاں سے پلائن کر گئے لاکھوں کے حساب سے سات لاکھ کے قریب جو کشمیری پندت اس ٹائم پلائن کر گئے وہ شاید سرکاروں کا فیلئر تھا کیونکہ جو ہمارا پڑوسی ملک چاہتا تھا وہ تو اس میں کامیاب ہوا لیکن ہمارے سرکاریں تب بھی جو ہے بھی پھل رہی فیل رہی جو ہمارے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکی اور یہ ہسٹری میں یہ پہلا ہی ایسا کوئی انسیڈنس ہوگا کہ اپنے ہی ملک میں ایک بندہ جو ہے وہ رفوجی بن کے رہا رہا ہے وہ بچارے ہمارے رفوجی کا سٹیٹس بھی نہیں دے رہا ہے مراج جینوسائیڈ ہوا ہے ان کا اس کو اس چیز پہ نہیں مان رہی ہے یہ سرکاریں اس سے زیادہ برا کیا ہوگا ان کے ساتھ بلکل یہ تو دیکھو نا یہ تو بہت بڑی ایزمپل ہے کہ آئی تک بچارے وہ واپس اپنے گھروں میں نہیں جا سکے ابھی تک وہ ریابلیٹیٹ نہیں کر سکے کہ ان کو کر سکیں سرکاریں اب ایک سرکاریں آئیں جیسے آپ نے دیکھا کہ جمعہ کشمیر کا محول بدل رہا ہے بدل رہے ہیں بلکل بدل رہے ہیں بلکل بدل رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وشواس دیکھیں کیا ہوتا ہے سرکار کا کیا ہے کہ آپ کا اس سرکار میں وشواس ہو اگر آج کی دور میں جو اس ٹائم کی ہماری پریزنٹ سرکاریں کام کر رہی ہیں ان سرکاروں پر لوگوں کا وشواس ہے میں خود اپنے میں کانگرس بیک رون سے ہوں میں کانگرس میں رہا ہوں کانگرس میں نے دو سال پہلے چھوڑی میرے انسسٹر کانگرس میں رہے لیکن اب جو وشواس ہمیں جو نظر آ رہا ہے بن رہا ہے تو ہمارا بھی ہم نے افیشلی ابھی ہم نے کوئی زماعت جائن نہیں کی لیکن ایک وشواس بن رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں شاید یہ ہمارے اس بارڈر بیلٹ کے لیے یا ہمارے اس ایریا کے لیے ضرور سوچیں آپ ابھی یہ دیکھیں ہائی ویز کے کام چل رہے ہیں اور یہاں پروجیکٹ چل رہے ہیں یونویسٹیز یہاں بن رہی ہیں کالوجیز یہاں بنائے جا رہے ہیں سپورٹس انفرسٹرکچر کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے رولر ایریاز میں دیکھیں اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو یہ سارا کیا ہے ایک سرکار کی اچھے شکتی ہے اس لیے اب لوگوں میں نے آپ کو جیسے کہا کہ سرکار کے پر بشواس تو ہمارا اگر جس طرح سے بشواس بن رہا ہے اگر سرکاریں ایسے ہی کام کریں تو ضرور ہمارے اس ایریا کا بلا ہوگا اور ضرور ہمارا سچ بتائیے یہ گاؤں کے سرپانچ ہے یہ آخری گاؤں ہے لیکن ایک چیز بتائیے گاؤں کے لوگوں نے سوٹ پوٹ کپڑے اوپرے بہت پینے ہوئے آپ لوگ کی تو زمین امبانی اڈانی کو بیچنے ایسا سننے میں راہل گاندی کے لیے یہاں تو اڈانی اڈانی کا کوئی نام ہی نہیں ہے یہ صرف ایک صرف ایک صرف ایک صرف ایک صرف ایک صرف یہ دیکھیں یہ رات کو بلکل یہ بارڈر سامنے اور دیکھیں یہ پیسفول ہے یہ آنڈرست ہے یا پیسفول ہے یہ ٹائم دیکھیں یہ لوگ ابھی سی ٹی سی آرہے ہیں نمبر رکو یہ دیکھیں یہ ہمارے مسلم کومنیٹی کے لوگ ہیں کیا نام ہے دوست آپ کا سر میرا نام مسلم کہا سے ہے سلیم صاحب سارا سلو تری سے سلو ترین پانچ بیٹ بات کرتے ہیں کیا نام چچاپ کا محمد بشیر بشیر صاحب کہا سے ہے سلو تری سے سلو تری سے کیا ماحول ہے بارڈر پہ آج کل ہی کئے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیسا کام کیا مودجی نے ٹھیک کیا جی اچھا کیا پورا کیسا بتاؤ نینی صحیح کیا ٹھیک ہے ٹھیک اچھا کیا کیا اچھا کیا خوشتہ بتاؤ نینی ٹھیک یا جو بھی کیا سی آپ کا نام کیا ہے سر اس سے بات کرو اچھا انہی سے بات کریں یہاں پہ بہت بڑی ہے سر میری عمر ہوگی 23 ایر آپ نے ایک تو پرانا دور زیادہ دیکھا ہی نہیں کہ پہلے عرم میں کیا انترہ ہے وہ تو بتا رہے تھے بٹ ابھی سہی چل رہا ہے سب کچھ پہلے سے پہلے سے ابھی بلکل سہی چل رہا جیسے کہ ادھر ادھر جانے میں پرابلم ہوتی تھی ایسے میرے اببو جی بتا رہے تھے یہاں سے کراسنگ کرتے ہیں یہ آرمی ہے ایک میٹے میں ادھر سے آ کے بات کرتے تھے کہ یہ لوگ ہم کو راستے مل گئے ہماری آثنٹی سٹیز سے یہ کیونکہ بات لوگ کر دیتے وہ پیچھے بھی یہ گاری کھڑی ہے پانچ منٹ رکھنا دوست بس بات کر رہے ہیں ہاں دوست کیا نام ہو آپ کا تاریخ خان سر پہلے سے جب میرے اببو جی بتاتے تھے کہ یہاں سے جاتے چار جگہ پہ دنٹی کاٹ چیک ہوتا تھا لیکن جب سے بی جے پی سرکار آئی ہے لیکن محول چینج ہوا ہے تو یہاں پہ بہت امن چین بارڈر پہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے جی سر کام مگرہ ہوئے بلکل کام پہلے سے بہت زیادہ ہوئے روڑے نکلی ہیں سر جو روڑ کبھی نہیں نکلی سلوتری سے ہلنا ٹاپ تک اور وہ بی جے پی سرکار نے بنائی ہے سر لیفٹی ڈینٹ گورنر صاحب نے بنائی ہے وہ تین سو ستر جو آپ لوگوں سے چھین لیا اس پہ کچھ کاؤ گے سر تین سو ستر پہ کہیں گے تو نہیں لیکن اس کے بعد کام بٹ اچھے ہوئے ہیں سر کیا لگ رہا ہے صحیح ہوا ہے غلط صحیح ہوا سر یہ بتاؤ مہبوبا مفتی کو ووٹ دوگے چناو لڑتی ہیں یہاں سے کیا لگ رہا ہے ان کا کوئی سمبھاونا ہے جیتنے بھی اتنے کی سر جیتنے کی وہ تو مطلب جم پونچ رجوری اور سر انانت ناغ پورے وہ کنسچونسی ہے پوری وہ اس کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن آپ لوگ یہاں کیا محول ہے ہمارا تو بی جے پی کے ساتھ ہی ہے سر مسلم ہے آپ راحل گاندی کہتے ہیں کہ آپ کو دلی تو جیسا کر دیا ہے سر راحل گاندی کے پاس پوری زندگی میں سرکار رہی ہے لیکن آپ آج تک اتنا سلودری جو بارڈر ایریا ہے نا یہاں پہ کوئی بھی لیڈر ابھی تک آ کے اتنا کچھ نہیں کر پائے جتنا بی جے پی نے کیا ہے جی سر وہ جو بار بار کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے ان کے حق چھینے جا رہے ہیں کشمیر کے لوگوں سے جمہوں کے لوگوں سے ان کے حق چھینے جا رہے ہیں اس پہ کیا کہو سر حق چھینے نہیں جا رہے ہیں سر ہم بھی پاڑی ہیں مطلب یہاں پہ پہلے ہوتا تھا گجر پہاڑی ایسٹی اور نون ایسٹی کافی باتیں کی جاتی تھی لیکن ابھی ہم کو بھی برابر کیا تو ہم تو بی جے پی کے ساتھ ہی ہیں بلکل سر وہ پی ایم جی وائی ایس میں جو کام ہوتے تھے وہ اچھے ہوئے ہیں روڑے نکلی ہیں اس کے بعد گھر بھی جو گریب لوگ رہتے تھے یہاں پہ بلکل گریب لوگ رہتے ہیں بارڈر پہ تو ان کے کام تو ہوئے ہیں سر بلکل ہوئے ہیں سر بی جے پی پہ جو آروپ لگاتے ہیں کہ وہ ہندو مسلم کرتے ہیں اس کا کیا کرو گے اتنا وہ میڈیا والے ہی جانتے ہیں وہ ان کی میڈیا ہوگی جو ہندو مسلم سیکھ جو کرتی ہے وہ ہم موڈی کرتے ہیں ہندو مسلمان ہمارے ساب سے تو نہیں کرتے لیکن سر ایک اور گاری پیچھے کھری ہے ایک بار ان سے ہی بات کر لیتا ہے یہ اپنی جی یہ اچھی چیز ہوگی یہ بارڈر ایڈیا بلکل دیکھے سامنے سامنے کی جو لائٹنگ سے وہ پاکستان کی ہے دوست مافی چاہوں گا میں آپ میری وجہ سے لیٹ ہو گئے کیا نام ہے آپ کا جاوید اکبال جاوید صاحب کیسے ہیں اچھے ہوں کہاں رہتے ہیں ادھر جلاس میں ادھر جلاس اچھا جلاس بارڈری لاکہ ہی ہے کیا ماہول ہے ٹھیک ہے پہلے کہتے تھے بڑا انریسٹ رہتا تھا تناہو رہتا تھا سامان آتا رہتا تھا گولیاں مائنے ٹھیک ہے کچھ کام مہم کیا مودی جی نے ٹھیک ہے کیا کیا کچھ بٹاو یہ روڑوں کا کام اچھا کیا روڑوں کا کام اور اور بھی پنچائت کے کام ایسے چناو کا ماحول کیا لگ رہا ہے کس کی طرف کا پل رہا بھاری ہے اس کا کچھ نہیں کچھ نہیں کہ سکتے جلو کوئی بات چاہ چاہ مل گئے چاہ چاہ کیا نام ہے آپ کا گلام سین کیا لگ رہا ہے چچا کچھ کام مہم کیے مودی جی نے کچھ کام کیا ٹھیک کیا جو کیے جو کیے کیا کیا ٹھیک کیا گریبوں کے لیے کیا اور چنگا بندہ کیا اچھا کیا جو آپ نے بھا گیا کوئی تنگ نہیں کیا کچھ نہیں کیا ٹھیک کیا اور کیا کیا گھر بر بنوائے آپ کے بلکور بنوائے گار شہر سب کوئی بنوائے اور یہ ماحول میں تنہ بنا ہوئے کیا ہے میرے کو ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے فائرڈنگ وائرڈنگ ہوتی تھی سننے میں پہلے ہوتی تھی ابھی نہیں ہویا دس سال ہوگی نہیں ہویا دس سال سے نہیں ہویا کیوں نہیں ہو رہا پاسychل نہیں کیوں نہیں ہو رہا گورمette کو پتا ہوگا ہمیں کیا پتا ہے پہلے کیوں کرتے تھے پہلے کرتے تھے لگتی رہتی تھی پکٹو پر موسیقی 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 جو پردھان منتری آواز ہی ہو جنا ہے پی ایم جے وائی ایس اس سے بنے کچھ ہاں سر بنے پانی بکرہ پہنچا ہے ہاں سر پہنچا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں ابھی ہمارے جو یہاں کے لوگ ہیں نا انہوں نے میں بتایا ہے کہ اس پار سے اجان کی آواز آ رہی ہے اب چونکہ وہ اجان تو میں آپ کو نہیں سنا سکتا لیکن ہاں یہ آواز جو ہے ہمیں بھی سنائی دی ہے فیلال اس ویڈیو کو یہی سمات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت دنے بات